کرنے والے امام شافی کے مسلک سے اپنے وابستہ کرنے والوں کے لیے یہ اقوال یہ قول امام شافی کا بہت عبرت کا قول ہے بڑی نصیحت کا قول ہے دیکھ لیں جب تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مل جائے جب تمہیں کیا مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مل جائے جب تم پا جاؤ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پا جاؤ تمہیں مل جائے خلاف قولی میری بات کے خلاف میں نے جو کچھ کہا ہے میں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں نے جو کچھ فتوہ دیا میرا جو بھی قول ہے میرے جو بھی بات ہے اگر میری بات کے خلاف تمہیں کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مل جائے تو تم سنت کو پکڑ لو تم ہو میرا نام لینے والے ہو میری میرے مسلک سے نسبت کرنے والے ہو ورنہ آپ تو جانتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لئے کہی جا رہی ہیں ورنہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی وفات دو سو چار ہجری میں ہوئی ہے پیدائش ڈیڑھ سو میں ہوئی اور وفات دو سو چار میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بات چل رہی ہے امام شافی کا کی وفات تیسری صدی ہجری کے آغاز میں ہوا پورا سو سال گزر گیا اس کے بعد کتنا گزر گیا پورا سو سال گزر گیا امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ تیسرے امام ہیں زمانے کے اعتبار سی سب سے پہلے امام ابو حنیفہ اور دوسرے امام مالک تیسرے امام شافی اور چوتھے امام احمد بن حنبل تو تیسرے نمبر پر وفات پانے والے کون ہیں امام شافی دو سو چار میں امام مالک ایک سو گنہتر میں ایک سو گنہتر میں ایک سو انیاسی میں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک سو پچاس میں سب سے اخیر میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کی وفات دو سو اکتالیس میں پیدائش ایک سو چونسٹھ میں اور وفات دو سو اکتالیس میں امام شافی کے بعد امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ تیسری صدی ہجری ہے کون سے ہجری ہے یہ صدی تیسری صدی ہجری یعنی دو سو کے بعد جب دو سو ایک دو تین ہوگا تو یہ تیسری صدی ہجری ہو جائے گی ان دو سو سال مکمل ہو گئے اور تیسری صدی کا آغاز ہو گیا جب یہ تین سو پورا ہو جائے گا تین سو ایک دو شروع ہوگا تو اس کو کہا کہا جائے گا چوہسی صدی ہجری کی شروعات ہوئی امام ابو حنیفہ مالک شافعی یہ جو ہمارے سامنے ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین ان چاروں کی وفات ہو گئی ان کے چاروں کی وفات ہو گئی ان کے کتابیں ان کے دروس ان کے فتاوے ان کی مجلسیں ہے نا سب کچھ انہوں نے کیا اور چار کے چاروں ایمہ وفات پا گئے دنیا سے چلے گئے اور دو سو اکتالیس سال میں یہ سارا تمام ہوا دو سو اکتالیس کے بعد ساٹھ ون سٹھ سال باقی تھے تیسری صدی کمپلیٹ ہونے میں مکمل ہونے میں یہ تیسری صدی بھی مکمل ہو گئی یعنی ساٹھ سال اور گزر گئے اب تین سو ایک دو تین چار جب شروع ہوا تب اس کے بعد دنیا میں ان اماموں کی تقلید کی بات لوگوں نے کرنا شروع کر دیا کسی کے اپنے جیتے جی تقلید نہیں ہوئی کسی کی وفات کے بعد تقلید نہیں ہوئی ایک کی وفات کے بعد دوسرے کی زندگی میں تقلید کی کوئی بات نہیں آئی دوسرے کی وفات کے بعد تیسرے کی زندگی میں تیسرے کی وفات کے بعد چوتھے کی زندگی میں شاروں کی وفات کے بعد بھی تقلید کا کوئی نام و نشان دنیا میں نہیں تھا تقلید اماموں کے پیچھے چلنا اماموں کا قول اماموں کا فتوہ اماموں کی کتابیں اماموں کی تحریریں یہ مسئلہ پکڑ کر کے بیٹھنے والا کبھی بھی نہیں تھا سارے امت کے علماء سارے امت کے ایمہ سب کی تحریریں سب کی کتابیں سب کے فتاویں پڑھے جاتے تھے اس سے کنسلٹ رجوع کیا جاتا تھا اس سے علم کا علمی فائدہ اٹھایا جاتا تھا یہ سلسلہ تو ہمیشہ چلتا رہا اور سارے علماء سے جو بھی علماء کتاب و سنت کے علماء ہیں ان سب کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا لیکن کسی ایک امام کو پکڑ لیا جائے کسی دو کو پکڑ کر کے بیٹھ جایا جائے کسی تین کو چار کو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا کب تک نہیں تھا پورے تین سو سال گزر گئے تین سو سال گزر گئے آخری امام احمد بن حنبل کی وفات کے بعد بھی ساٹھ سال کا عرصہ گزر گیا کوئی تقلید کا نام و نشان نہیں تھا اس کے بعد چوتھی صدی حجری جب آئی تین سو سال کے بعد تب یہ تقلید کی بات لوگوں نے شروع کی اور اس کے بعد لوگ دھیرے 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 ان چاروں ایمہ کی تقلید پر میرے بھائیو یعنی مضبوطی سے جمنے لگے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مبو حنیفہ سے جوڑ لیا کچھ لوگوں نے مالک سے کچھ لوگوں نے شافی سے کچھ لوگوں نے ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین ان لوگوں سے جوڑ لیا اور یہ فکرہ امت کے اندر عام کرنا شروع کر دیا کہ اب میرے بھائیو اشتہات کی ضرورت نہیں ہے ان ایمہ کرام کا علم ان کے فتاوے ان کے دروس ان کی کتابیں اسی کے مطابق عمل کرتے رہو ہمیں کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے ان چاروں سے باہر نکلنا درست نہیں ہے ایسی فضاء بنائی جاتی رہی ایسی فضاء بنائی گئی اجمع نہیں ہوا یاد رہے یہ بھی ایک فتنہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ چاروں ایمہ کی تقلید پر اجمع ہو گیا کبھی اجمع نہیں ہوا اجمع کی کوئی بات نہ ہوئی ہے اور نہ کوئی اجمع قابل قبول ہو سکتا ہے نبی کی سنت کی تلاش کرنا اسی پر عمل کرنا اس پر قرآن و سنت بھی ہے اجمع بھی ہے صحابہ اکرام کا منحج ان کا طریقہ اسی کو تلاش کرنا اسی کے انہی کے فقہ اور فہم کے مطابق دین کو سمجھنا اس پر اجمع ہے اور یہ لازمی بات ہے کتاب و سنت کے دلائل سے بھی اور اجمع سے بھی لیکن ایمہ اربع کے پیچھے چلنا انہی کو لازم پکڑ لینا اس پر کوئی اجمع نہیں ہوا اور نہ ایسا کوئی اجمع موتبر ہو سکتا ہے ایسا کوئی اجمع موتبر نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں کیونکہ کس نے کہا کہ ان امت کے امت کے لوگوں کی باتوں کو لازم پکڑ لیا جائے کس نے کہا اور کس کے کہنے پر اجمع کیا جا سکتا ہے کس کی کس بنیاد پر میرے بھائیوں اس کو لازم پکڑا جا سکتا ہے میرے بھائیوں کوئی معصوم نہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے ایسی بات اگر ہو بھی تب بھی قابل اعتبار نہیں ہے اور ہے بھی نہیں یہ بات ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں میرے بھائیوں خود ایمہ کے شاگردوں نے گریز کیا ہے ایک نہیں دو نہیں میرے بھائیوں آدھے مسائل دو تہائی مسائل میں شاگردوں نے اپنے اماموں سے اعتراض کیا ہے الگ تھا لگ رہے ہیں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اجمع ہو چکا ہے اور ایسی باتوں ایسے اجمعات کا کوئی اعتبار بھی شریعت کے اندر نہیں ہے تو یاد رہے تو بات کیا ہے امام شافیر احمد اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی امام شافیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جائے جو میرے قول کے خلاف ہو میری بات کے خلاف ہو میرے فتوے فیصلے میری تحریر کتاب کوئی بھی اس کے خلاف ہو فَخُضُ بِسُنَّا تو تمہیں کیا کرنا ہے سنت کو لینا ہے سنت کو لے لو سنت کو اپنا لو سنت کو لازم پکڑڑو وَدْعُوْ قَوْلِ اور میری بات کو میری قول کو چھوڑ دو